اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین آج کی نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے آج کی نشست میں سورہ نام سورہ نمبر چھے میں آیت نمبر ساٹھ سے آیت نمبر تہتر تک چودہ آیتیں ہیں اور وہی ہے اللہ جو رات کو تمہیں فوت کرتا ہے اور وہ جانتا ہے جو کچھ دن میں تم کرتے ہو پھر دوسرے دن میں تمہیں اٹھاتا ہے تاکہ زندگی کی مقررہ مدت پوری کی جائے پھر اسی کی طرف تمہاری واپسی ہے پھر وہ تمہیں بتا دے گا جو تم کرتے رہے ہو اور وہی اپنے بندوں پر غالب ہے اور تم پر محافظ یعنی فرشتے بھیجتا ہے حتیٰ کہ جب تم میں سے کسی کو موت آتی ہے تو ہمارے فرشتے اسے فوت کرتے ہیں اور وہ اس میں کتاہی نہیں کرتے پھر وہ اللہ کی طرف لوٹائے جاتے ہیں جو ان کا سچا مالک ہے خبردار فیصلے کا سارا اختیار اسی کو ہے اور وہ بہت جلد حساب لینے والا ہے اے نبی کہہ دیجئے تمہیں خشکی اور طریق اندھیروں سے کون نجات دیتا ہے تم اسے آجزی کرتے ہوئے اور رازداری سے پکارتے ہو اور کہتے ہو کہ اگر وہ ہمیں اس مسیبت سے نجات دے دے تو ہم ضرور شکر کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے کہہ دیجئے اللہ ہی تمہیں اس مسیبت سے اور ہر غم سے نجات دیتا ہے پھر بھی تم اسی کے ساتھ شرک کرتے ہو کہہ دیجئے وہی اس پر قدرت رکھتا ہے کہ تمہارے اوپر سے یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے تم پر عذاب بھیجے یا تمہیں گروہوں میں تقسیم کر کے ایک گروہ کو دوسرے کی طاقت کا مزہ چکھائے دیکھئے ہم کس طرح آیتوں کو پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں تاکہ وہ سمجھیں وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقِّ قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِي وَكِيلٍ اور اس قرآن کو آپ کی قوم نے جھٹلایا حالانکہ وہ حق ہے کہہ دیجئے میں تم پر نگران نہیں ہوں لِكُلِّ نَبَئِ مُسْتَقَرُّوا وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ہر ایک خبر کا وقت مقرر ہے اور جلد ہی تم جان لوگے وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوزُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِزْ أَنْهُمْ حَتَّى يَخُوزُ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَ مَعَلْ قَوْمِ الظَّالِمِينَ اور جب آپ ان لوگوں کو دیکھیں جو ہماری آیتوں پر نقطہ چینی کر رہے ہوتے ہیں تو آپ ان کے پاس سے ہڑ جائیں یہاں تک کہ وہ اس کے علاوہ کسی اور بات میں مشغول ہو جائیں اور اگر شیطان آپ کو یہ بات بھولا دے تو یاد آنے پر ان ظالم لوگوں کے پاس مت بیٹھیں ان کے حساب میں سے کسی چیز کی ذمہ داری ان لوگوں پر نہیں جو پرہزگاری اختیار کرتے ہیں اور لیکن نصیت کرنا ان کا فرض ہے تاکہ وہ بھی پرہزگاری اختیار کریں وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبٌ وَلَهُمْ وَغَرَّتْهُمْ الْحَيَاةُ الدُّنِيَا وَذَكِّرْ بَهِ اَنْ تُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا قَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ وَإِن تَعْدِ الْكُلَّ عَدْلِ اللَّهِ اُخَذْ مِنْهَا اُولَائِكَ الَّذِينَ اُبْسُلُوا بِمَا قَسَبُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِّن حَمِيمٍ وَعَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا قَانُوا يَكْفُرُونَ اور اے نبی ان لوگوں کو چھوڑ دیجئے جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا لیا ہے اور دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈال لکھا ہے اور آپ اس قرآن کے ذریعے سے نصیحت کرتے رہیے تاکہ کوئی شخص اپنے کرتوتوں کے وبال سے ہلاک نہ کیا جائے اللہ کے سوا کوئی اس کا دوست اور سفارشی نہ ہوگا اور اگر وہ بدلے میں ہر طرح کا فدیہ دے دے تو وہ بھی اس سے نہیں لیا جائے گا یہی وہ لوگ ہیں جو کچھ انہوں نے کمایا اس کی وجہ سے انہیں ہلاک کر دیا گیا اور جو وہ کفر کرتے رہے ہیں اس کی وجہ سے انہیں دوزک میں تیز گرم پانی پینے کو ملے گا اور دردناک عذاب ہوگا قُلْ عَنَدُوا مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُنَا وَلَا يَذُرُّنَا اے نبی کہہ دیجئے کیا ہم اللہ کے سوا ان کو پکاریں جو ہمیں نہ فائدہ دے سکتے ہیں اور نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں اور جب اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا چکا ہے تو کیا اس کے بعد ہم الٹے پاؤں پھر جائیں اس شخص کی طرح جسے شیطانوں نے زمین میں بھاکا دیا ہو وہ زمین میں حیران پھرتا ہو اس کے کچھ ساتھی ہوں جو اسے سیدھی راہ کی طرف بلاتے ہوں کہ ہمارے پاس آجا کہہ دیجئے بے شک ہدایت تو اللہ ہی کی ہدایت ہے اور ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم سب جہانوں کے رب کے فرمابردار ہو جائیں وَعَنَا قِيمُ السَّلَاةَ وَالتَّقُوْ وَهُوَ الَّذِي عَلَيَّةُ حَشَرُونَ اور یہ کہ نماز قائم کرو اور اس اللہ سے ڈرو اور وہی ہے جس کی طرف تمہیں کٹھا کیے جاؤ گے وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَيَوْمَ يَقُولُ قُنْ فَيَقُونَ اور وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا اور جس دن وہ کہے گا ہو جا تو حشر برپا ہو جائے گی قَوْلُهُ الْحَقِّ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَقُ فِي السَّوْرِ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّحَادَةَ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ اسی کا قول حق ہے اور جس دن سور پھوکا جائے گا اس دن اسی کی حکومت ہوگی وہ چھپی اور ظاہر سب باتوں کو جاننے والا ہے اور وہی حکمت والا خبر رکھنے والا ہے محترم ناظرین ابھی آپ نے سورہ نام سورہ نمبر چھے میں آیت نمبر ساٹھ سے آیت نمبر تیہتر تک چودہ آیتیں سنیں اس کا کچھ خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کو موت سے پہلے اور بعد میں بھی اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے یعنی بندہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں موت سے پہلے بھی موت کے بعد بھی پھر اس کے بعد یہ ذکر ہوا کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے کس طریقے سے لوگوں کو نوازتا ہے اور اگر لوگ اللہ تعالیٰ کی بات نہ مانیں تو کس طریقے سے اللہ تعالیٰ پکڑ لیتا ہے اوپر سے بھی پکڑتا ہے نیچے سے بھی پکڑتا ہے آپس میں بھی لڑا دیتا ہے اس کا تذکرہ ہوا پھر اس کے بعد یہ کہا گیا کہ دعوت تو لوگوں کو دینی ہے دعوت دینے میں زبردستی کرنا نہیں اس کے بعد یہ ذکر ہوا ایمان اور عمل صالح کے بعد لوگ کفر کی طرف لوٹ آتے ہیں تو ان کا بڑا نقصان ہے ایسے ہیں وہ لوگ گویا کہ شیطان نے ان کو بہکا دیا جنگلوں میں وہ بھٹک رہے ہیں ناظرین اکرام اب ذرا تفسیر کے اندر آتے ہیں آیت نمبر ساٹھ سے آیت نمبر باسٹھ کے درمیان کہ بندے موت سے پہلے اور بعد میں بھی اللہ ہی کے ہاتھ میں ہیں وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ اللہ وہ ہے جو تم لوگوں کو رات میں موت دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے کئی آیتوں میں کہا سورہ زمر سورہ نمبر انتالیس آیت نمبر بیالیس اللہ يَتَوَفَّرْ عَنْفُسَهِنَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَعْمِهَا فَإِمْسِ قُلَّتِي قَضَى عَلَيْهِ الْمَوْتَ وَيُرْسُلُ الْأُخْرَى إِلَىٰ عَجْلِ مُسَمَّى اللہ لوگوں کے مرنے کے وقت ان کی روحیں قبض کر لیتا ہے اور جس کی موت نہیں آئی ہوتی اسے اس کی نیند میں قبض کر لیتا ہے پھر جب اس نے موت کا فیصلہ کر دیا ہو تو ان کو روک رکھتا ہے اور باقی روحوں کو ایک مقررہ مدت تک کے لیے چھوڑ دیتا ہے اس آیت میں وفات کبرا اور وفات سغرا وفات کبرا مطلب موت اور وفات سغرا مطلب نیند اس لئے کہا جاتا ہے نیند جو ہے وہ موت کی خالہ ہے اور اللہ تعالیٰ نیند میں بھی لوگوں کی روح کو کس طریقے سے لے لیتا ہے اور جب موت آتی ہے تو اس طریقے سے بھی اللہ تعالیٰ لوگوں کی روح کو قبض کر لیتا ہے تو لوگ چاہے جیسے بھی ہو رات میں ہو نیند کی حالت میں ہو یا پھر موت جیسے بھی آئے تمام حالتوں میں بندہ اللہ سے الگ نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی قبض قدرت کے اندر ہے رات اور دن اللہ تعالیٰ کی بڑی رحمت ہے اللہ تعالیٰ نے رات کا تذکرہ کیا دن کا تذکرہ کیا دن میں کام کرنا ہے اور رات میں آرام کرنا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ایک رحمت ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہے وَمِنْ رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ اور اللہ کی رحمت میں سے ہے کہ اسی نے تمہارے لئے دن اور رات بنائے یعنی رات میں سکون حاصل کرو اور دن میں اللہ تعالیٰ کا فضل تلاش کرو اسی طرح آیتوں کے اندر ہیں سورہ نباس سورہ نمبر 78 آیت نمہ 1011 میں غور کیجئے وَجْعَلْنَ اللَّيْلَ لِبَاسَ وَجْعَلْنَ النَّهَارَ مَعَاشَ ہم نے رات کو پردہ بنایا یعنی رات کس طریقے سے لوگوں کو ڈھاپ لیتی ہے اور دن کو معاش کا وقت بنایا یعنی روزی روٹی حاصل کرنے کا ذریعہ بنایا تو دن اور رات اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی رحمتوں میں سے ایک اہم رحمت ہے رات میں آرام کرنا اور دن میں کام کرنا یہ اللہ تعالیٰ نے اسی لئے دن اور رات بنائے ہیں وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِي اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر غالب ہے اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اللہ تعالیٰ کا جلال ہر چیز پر غالب ہے اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کی اعتبار سے اللہ تعالیٰ ہر چیز پر غالب ہے اللہ تعالیٰ سے آگے کوئی جا نہیں سکتا اس کے بعد آگے یہ ذکر ہوا وَيُرْسَلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً اور فرشتے جو ہے وہ انسان کی نگرانی کر رہے ہیں فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے انسان کی نگرانی کے لیے لگا رکھا ہے فرشتے نگران ہیں کئی آیتوں میں اس طریقے سے ذکر ہے سورہ انفطار سورہ نمبر 82 آیت نمبر 10 وَإِنَّ عَلَيْكُمْ الْحَافِظِينَ قِرَامًا قَاتِبِينَ اور بے شک تمہارے اوپر نگران متین ہے اور وہ لوگ لکھ رہے ہیں قِرَامًا قَاتِبِينَ دونوں طرف فرشتے بیٹھے ہوئے وہ لکھ رہے ہیں دائیں طرف والے اچھی چیز لکھتے ہیں اور بائیں طرف والے بری چیز لکھتے ہیں ناظرین غور کیجئے ہم اور آپ کس فرشتوں کو زیادہ چانس دے رہے ہیں بری چیز لکھنے والے کو چانس دے رہے ہیں یا اچھی چیز لکھنے والے کو چانس دے رہے ہیں زبان سے جو بھی چیز نکلتی ہے فرشتے اس کو لکھ رہے ہیں ایک نگران متین ہے ہم اور آپ آزاد نہیں ہے اسی طریقے سے سورہ قعف سورہ نمبر پچاس آیت نمبر سترہ اور اٹھارہ میں ہے اِذْ يَتَلَقَّ الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَنِ الشَّمَالِ قَعِيدِ مَا يَلْفَزُ مِنْ قَوْلِنِ اللَّا لَدَيْهَ رَقِيبُنْ عَتِيدِ جب وہ کوئی کام کرتا ہے تو دو لکھنے والے جو دائیں اور بائیں بیٹھے ہوئے لکھ لیتے ہیں تو آدمی کے زبان سے جو چیز بھی نکلتی ہے اس کو لکھا جا رہا ہے ایک نگاہبان متین ہے اور وہ لوگ لکھ لیتے ہیں اس کے لئے ہمیشہ تیار بیٹھے ہوئے ہیں اس لئے ناظرین اے کرام کوئی چیز بولنے سے پہلے طول لیجئے کیا بول رہے ہیں ورنہ گروڑ ہو جائے گا زبان صحیح رہے گی تو فائدہ ہے اگر زبان کے ذریعے آپ لوگوں کو تقلیب پہنچائیں گے تو نقصان خود اپنا بھی ہے دوسری لوگوں کا بھی ہے اور فرشتے جو دونوں طرف بیٹھے ہیں وہ لکھ رہے ہیں اس لئے دائیں طرف والے فرشتے کو زیادہ چانس دیجئے کہ وہ لکھیں اور بائیں طرف والے کو کم لکھنے کا موقع دیجئے میرے حساب سے ہر شام میں اگر ہم اور آپ اپنا محاسبہ کر لیں تو یہ بات اچھی رہے گی کہ جی میں نے دائیں طرف والے کو چانس دیا یا بائیں طرف والے کو چانس دیا اس طریقے سے اپنی زندگی گزاریے انشاءاللہ دنیا میں بھی فائدہ ہوگا اور آخرت میں بھی فائدہ ہوگا پھر آگے ایک ذکر ہے جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آتا ہے تو ہمارے فرشتے اس کو موت دیتے ہیں اور وہ ذرہ برابر اس سے ہٹے ہوئے نہیں ہیں یعنی ذرہ برابر وہ کتا ہی نہیں کرتے یہاں جو آیا توفت ہو رسولونا ہمارے فرشتے جو ہیں اس کو موت دیتے ہیں فرشتے تو ایک ہی ہیں ملک الموت کے معاونین بہت زیادہ ہیں مدد کرنے والے بہت زیادہ ہیں یعنی دوسرے فرشتے یہ کرتے ہیں کہ انسان کی جو روح جو ہے نا پٹھوں سے رگوں سے شریانوں سے نکال نکال کر لاتے ہیں اور حلق تک پہنچاتے ہیں پھر اس کے بعد جو فرشتے ہیں ملک الموت وہ وہاں سے قبض کر لیتے ہیں کہا جاتا ہے ان کا نام مختلف جگہوں پر لوگ اسرائیلی روایت سے بیان کرتے ہیں لیکن قرآن و حدیث میں نام ذکر نہیں اس لئے کوشش یہ کیجئے کہ ان کو ہم یہ کہیں ملک الموت موت والے فرشتے ایک آیت پر غور کریں سورہ سجدہ سورہ نمبر بتیس آیت نمبر گیارہ قل یتوفاکم ملک الموت اللذی وکل بکم کہہ دیجئے تم لوگوں کو موت دنگے ملک الموت جو تمہارے لئے متعین ہے تو پتہ یہ چلا روح قبض کرنے والے فرشتے کو ملک الموت کہا جاتا ہے اس کے بعد آیت نمبر تیرسٹھ چوہ سٹھ پر غور کیجئے اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم کا ذکر کر رہا ہے کہ جرہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کو یاد کرو جرہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کو دیکھو اور اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمت کو نہیں یاد کروگے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کروگے تو اللہ پکڑ بھی لے گا اور اللہ تعالیٰ تم لوگوں کو عذاب میں مبتلا کرے گا کہا جاتا ہے کہ جب لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہے تو کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں ارے غور تو کرو جنگلوں کے اندر سہراؤں کے اندر تم جب پریشانی میں ہوتے ہو کس طریقے سے سمندر میں چلے ہو پریشان حال ہو کون ہے پریشانی کو دور کرنے والا کشتی کو سمندر کی موجوں سے بچا کر کے کون لاتا ہے اللہ تعالیٰ یہ تو ہے اس لئے یاد رکھو اللہ تعالیٰ کی نعمت کا شکریہ ادا کرو اور اللہ تعالیٰ نے جتنی نعمتیں دی ہے اگر تم شکریہ ادا کروگے تو تمہارا بہت پائدہ ہے لوگوں کو کیا ہو گیا ہے سمندر کے اندر وہ تکلیف میں ہیں پھر بھی کس کو یاد کر رہے ہیں یعنی ڈوبنے کا ڈر ہے خوف ہے تو اللہ ہی کو یاد کرتے ہیں لیکن جب سمندر سے باہر آ جاتے ہیں تو اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو یاد کر رہے ہیں بھلا یہ تو بتاؤ جھوکے ہیں ہوا کے سمندر کے اندر ہوا کا جھوکا چلنا ہے کون ہے اس میں بچانے والا صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو بچانے والی ہے تو آدمی کو چاہیے کہ غور کرے آپ ہوائی جہاز کو دیکھئے ہوا میں ہوائی جہاز اوڑ رہا ہے کون ہے بچانے والا اللہ تعالیٰ ہی بچانے والا ہے کوئی مددگار نہیں ہے لوگ جب پریشانی میں ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں لیکن جب پریشانی ختم ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں یہ اچھے لوگ نہیں ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا سورہ نمبر سورہ نمبر ستائیس آیت نمبر ترسٹھ اما یهدیکن فی ظلمات البر والبحر ومن یرسل الریاہ بشرن بین یدی رحمتی آئلہم معاللہ تعال اللہ اما اشرکون بھلا کون تم کو خشکی اوتری سمندر کے اندر اندھیروں میں راستہ دکھاتا ہے اور کون ہوا کو اپنی رحمت کے آگے خوشکبری بنا کر بھیجتا ہے اب بھلا یہ بتائیے سمندر کے اندر کون ہے جو ہمیں نجات دے کوئی نہیں اللہ کے علاوہ پھر اسی طریقے سے ہوا ہی چلتی ہے وہ چند طرح کی ہوایں ہوایں جو چلتی ہے کچھ طریقے کی ہوایں کچھ خوشکبری دینے والی ہے جی ہاں یہاں کی ہوا چلے اس کا فائدہ کچھ ہوایں ایسی چلتی ہے جو نقصان والی ہے تو بھلا بتاؤ خوشکبری دینے والی ہوایں اللہ نے بھیجا ہے اللہ کے علاوہ کوئی ہے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھرائے جائے جی نہیں کوئی لائک نہیں ہے اللہ کے ذات بلند ہے جو وہ لوگ شریک کر رہے ہیں اللہ کی پکڑ بھی بہت سخت ہے اگر تم لوگ بات نہیں مانوگے تو اللہ تعالیٰ پکڑ لے گا اوپر سے بھی پکڑے گا نیچے سے بھی پکڑے گا اور آپس میں بھی لڑا کے پکڑ لے گا اللہ نے کہا آیت نمبر پیسٹھ کے اندر قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَيَّبَسَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّنْ فَوْقِكُمْ أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ اَوْ يَلْبِسَكُمْ شَيْعُمْ وَيُزِيقَ بَعْذَكُمْ بَعْثَ 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 انظر کیفا نصرف الْآیاتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ وہی قادر ہے کہ تم پر کوئی عذاب اوپر سے بھیج دے اوپر سے عذاب جیسے آسمان سے بارش بہت زیادہ ہو ہوا تیز چلے پتھر کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ عذاب دے یا پھر ظالم حاکم متعین کر دے ظالم بادشاہ کو مسلط کر دے پھر اسی طریقے سے تمہارے پاؤں تلے سے تم کو عذاب دے جیسے زمین میں دھسا دے طوفان آ جائے زلزلہ آ جائے سائلاب آ جائے سب لوگ ڈھوب جائیں پریشان ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا اس طریقے سے بھی لوگوں کو عذاب دیتا ہے یا پھر ماں تحت جو لوگ ہیں نوکر چاکر لوگ ہیں وہ خیانت کرنے والے ہو جائیں تو یہ چیز بھی شامل ہے کہ نیچے سے عذاب دینا اور امانتداری اس کے اندر سے ختم ہو جائے یا تم کو گرو گرو کر کے سب کو بھیرا دے آپس میں بھیرا دے سب لوگ ایک دوسرے کے ساتھ بھیرنے لگے ایک دوسرے کے ساتھ مارپیٹ کریں اور تمہارے ایک کو دوسرے کی لڑائی چکھا دے تمہارے معاملے کو خلط مل کر دے یا مشتبہ کر دے جس کی وجہ سے تم گروہوں اور جماعتوں میں بڑھ جاؤ دیکھی رہے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے لوگ گروہوں میں بڑھ گئے قرآن و حدیث کو چھوڑنے کا نتیجہ ہے ناظرین اکرام ہمیں اور آپ کو قرآن و حدیث کو پکڑنا ہے اتحاد و اتفاق پیدا کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ قرآن اور حدیث ہے تو گروہوں میں بڑھ جانا یہ بھی عذاب کی ایک شکل ہے بچ کے رہیے قرآن و حدیث کو چھوڑنے کا نتیجہ ہے کہ ہم ادھر ادھر بھٹک گئے آئیے قرآن و حدیث کو لازم پکڑ لیجئے اس کے بعد ذکر ہو رہا تمہارا ایک دوسرے کو قتل کرنا یعنی ایک گروہ دوسرے گروہ کو قتل کرے اور لڑائی کر کے مزا چکھا دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تین دعائیں کی ہے صحیح مسلم کتاب الفتن کتاب نمبر باون حدیث نمبر دوہزار آٹھ سو نبے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے تین دعائیں کی ہے نمبر ایک میں نے اللہ سے دعا کی کہ ساری امت کو قہد صالی میں مبتلا کر کے خلاق نہ کر اللہ نے یہ دعا قبول کر لی کہ بارش ہی نہیں ہو رہی ہے سب لوگ مر جائیں اللہ نے یہ دعا قبول فرمائی دوسری دعا اللہ تعالیٰ تمام امت کو میری امت کے تمام لوگوں کو دوبو کر کے مت مار کہ سب لوگ دوب جائیں اللہ نے یہ دعا قبول فرمائی کہ تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ دوبا کر کے نہیں مارے گا تیسری دعا کی کہ میری امت کو آپس میں اختلاف و انتشار میں مبتلا نہ کر فمنعنیہا تو اللہ تعالیٰ نے یہ دعا کرنے سے مجھے منع کر دیا اب اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ ہے لیکن ہمیں اور آپ کو قرآن کو پکڑ کے رکھنا ہے لوگوں اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو اور جدائی مت پیدا کرو تو قرآن کو تھامے رہیں گے تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو کتاب و سنت پر چھلنے اور اس پر عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے آمین ناظرین اکرام آیت نمبر 67 سے آیت نمبر 79 تک ایک کم 70 تک غور کیجئے کہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا ہے زبردستی نہیں ہے جو مانیں گے فائدہ ان کا ہے وَقُلُ الْحَقُّ مِنْ رَبَّكُمْ فَمَنْ شَعَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَعَ فَلْيَكْفُرْ سورہ 7 سورہ 18 آیت نمبر 29 کے اندر آیا آپ کہہ دیجئے آپ کے رب کی طرف سے یہی حق ہے جو چاہے تو مومن بن جائے جو چاہے تو کافر بن جائے پھر اس کے بعد یہ کہا جارہا ہے جو لوگ آیتوں کا مزاق اڑاتے ہیں ان کے ساتھ نہ بیٹھئے آیت نمبر 64 میں ہے وَإِذَا رَعِتَ الَّذِينَ يَخُوزُونَ فِي آیَاتِنَا فَعَائِرِذَنْهُمَتَّى يَخُوزُ فِي حَدِيثٍ غَيْرِي وَإِمَّا يَنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْضُ بَعَدَ الزِّكْرَ مَعَلْ قَوْمِ الظَّالِمِينَ یہاں منع کیا جا رہا ہے جو لوگ اللہ کی آیتوں کا مزاق اڑاتے ہیں لوگوں کو ڈرائیں کہ اللہ کا عذاب آنے والا ہے اس لئے تم لوگ رک جاؤ آیت نمبر 70 کے اندر یہ آیا کہ جو لوگ دنیاوی زندگی میں مست ہیں یہ لوگ دھوکے میں ہیں کل قیامت کا دن ہوگا کوئی اس کا مددگار نہیں ہوگا کوئی شفارش کرنے والا نہیں ہوگا پھر اسی طریقے سے مال کا محافظہ نہیں چلے گا وہاں دوستی یاری نہیں چلے گی شفارش نہیں چلے گی لوگ مال دینا چاہیں گے کہ اللہ مال لے لے اور ہم کو چھوڑ دے تو ایسا کچھ بھی نہیں ہونے والا ہے اس لئے دنیا کے اندر تیاری کرنا ہے اللہ تعالیٰ صدوہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کتاب و سنت پر چلنے کی توفیق دے اللہ قرآن سے ہم لوگوں کو جوڑ دے آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علیہ نبینا محمد وآلہ وصحاب جمعین و السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ